اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں آپ پیچھانے ہم دنیا میں لو اپ دی لو ایسٹن ایجوکیشن ایکسپینس کرنے والے پاکستان میں آپ کسی دانشور کو کسی اپنا ایکڈیویمیشن کو کسی تعلیمی ماہر کو بلالیں تو اسے صرف ایک بات پوچھیں کہ پاکستان کی ریاست ریسرچ پہ تعلیم پہ اکل پہ کتنے پیسے لگاتی ہے تو وہ آدمی جس نے پوری زندگی مکروخ قسم کے دھندوں میں گزاری جس نے پوری زندگی جوے زٹے میں گزاری جس نے آفشور کمپنی بنائی جس نے ورلڈ کپ فائنل تک میں جوہا کھیلا وہ جوہاری اب باقاعدہ ریاست مدینہ پہ آرٹیکل لکھ رہا ہے اس سے بڑا جہل اس سے بڑا جہل اس دنیا میں ہو سکتا ہے دوستو جہل میں ہوں گورب آپ دیکھ رہے ہیں نائن جوٹ انڈیا دوستو ایک طرف عمران خان پاکستان کے فقیر وزیراعظم جو کہ پاکستان کو ریاست مدینہ منانا چاہتے ہیں لیکن وہی دوسری طرف پاکستانی میڈیا جو کہ ان کے باتوں پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب پاکستانی میڈیا ریاست مدینہ کو ایک پولٹیکل کارڈ کے روپ میں دیکھتی ہے حالانکہ ابھی حال میں ہی عمران خان نے ریاست مدینہ کو ایک پورا آرٹیکل لکھ دیا اور عمران خان کو چاہنے والے اس کو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی تیسری سادھی ہونے کے بعد سے عمران خان کے اندر میں روحانی روپ سے جو ہے بڑھلا آیا ہے خیر اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں لیکن آئیے عمران خان کے اس ریاست مدینہ کے اوپر جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اس کے اوپر پاکستانی میڈیا کے کچھ اینکروں کا اپنا ایک وجہار ہے جو کیا سننے والے اس ویڈیو کے اندر میں ویڈیو شریف کرتے ہیں لیکن کہ آپ چینل پڑھنا ہے سابسکائب کریں بیلہ کنجروں سے پریس کریں کھال رکھیں اگلے ویڈیو میں آپ نے ملکات کرتے ہیں جاہند جاہ بھارت جی ملک صاحب تعلیم آپ کا بڑا اشعبہ ہے مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کہ ہمارے حکمران کمنٹیٹر ہیں اینلسٹ ہیں کے حکمران ہیں یہ تو ہمارا کام ہے میڈی کا کام ہے کہ ہم سمجھائیں کہ ہماری پالیسی ٹیپ بھی رائے میربانی وزیراعظم صاحب آپ ایڈیوکیشن کو اس طرح بنایا کہ سکل لوگ پیدا ہیں میرے حالے وزیراعظم کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یونائٹیڈ نیشن کا جو سٹینڈر ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی ملک نارمن نہیں رہ سکتا اگر چار فیصد اپنی جی ڈی بی کا تعلیم پر نہ خرج کرے پاکستان سے صرف دو ملک ہیں ایک نجیریہ اور ایک افانستانہ جو پیسے کم لگاتے ہیں ہم دنیا میں لو اپ دی لو ایسن ہے ایڈیوکیشن ایکسپینس کرنے والے پہلی بات دوسری بات آگے چلتے ہیں ملیشیا دیکھ لیں انڈیا دیکھ لیں جس ملکوں نے بھی رائز کیا انہوں نے ایڈیوکیشن بجٹ اپنا دیا اور میں لاس بات آپ کو بتا دوں پاکستان میں آپ کسی دانشور کو کسی اپنا ایکڈیویمیشن کو کسی تعلیمی ماہر کو بلالیں اسے صرف ایک بات پوچھیں کہ پاکستان کی ریاست ریسرچ پہ تعلیم پہ اکل پہ کتنے پیسے لگاتی ہے آپ نے مدیر اعظم کا بڑا معصومانہ سوال سمایا یہ غالبا پاکستان کے مدیر اعظم ہے ماشاءاللہ تو وہ آدمی جس نے پوری زندگی مکروخ قسم کے دھندوں میں گزاری جس نے پوری زندگی جوے سٹے میں گزاری جس نے آفشور کمپنی بنائی جس نے ورلڈ کپ فائنل تک میں جوا کھیلا وہ جواری اب باقاعدہ ریاست مدینہ پہ آرٹیکل لکھ رہا ہے اس سے بڑا جہل اس سے بڑا جہل اس دنیا میں ہو سکتا ہے جنابی بن لکھتے ہیں ایک تو پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سالہ اخباروں نے چھاپا کیوں چلو اس کے پاس ایک پوزیشن نہیں ہے تو آپ کو پریشر میں آنے کے بعد لیکن کیا ضروری ہے کہ یار اخبارات میں آرٹیکل چھاپے جائیں یہ ویسٹ یا ہمارے یہاں کے لوگ بھی نہ لکھتا ہے طاقتور مکار شیاسدان اور مافیاز قانون سے بالا تر رہنے کے عادی ہیں انہوں نے اداروں کو بھی کرپٹ کر دیا تو تم یہاں کیا سطو پینے کے لیے آئے ہو روحفظہ بیچنے کے لیے آئے ہو دودھ ملائی والی قلفی کھانے کے لیے آئے ہو تمہیں پتہ نہیں تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم ایک پردھان ہو صرف پہ 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 کر کے بھاجہ ہو جانے کے لیے آئے ہو مافیا یہ کر رہے ہیں مافیا وہ کر رہے ہیں مافیا تمہیں عوام کو ریلیف لینے نہیں دے رہے ہیں مافیا اربو روپے گندم بہران میں سے کھا گئے مافیا اربو روپے پیٹرول بہران میں سے نکال کے کھا گئے مافیا اربو روپے چینی کے بہران میں نکال کر کے کھا گئے اور تم مختارہ مائی کی طرح لیٹے لیٹے اپنی چلوار اوپر کرنے کے کام آ رہے تھے تم کس مرض کی دبا ہو بھائی تم اس ملک کے وزیر آزم ہو ٹھیک ہے پپا جانی کی ناجائز اولاد ہو ٹھیک ہے پپا جانی کی ضرورت کا ایک سودا ہو پپا جانی پہلے جائیں یا تم پہلے جاؤ لیکن جانا دونوں کو ہے بلاخر کوئی بھی امر تو ہے نہیں کسی نے بھی کیا اس کو کہتے ہیں آبِ حیات تو پیا نہیں ہے دونوں کو اقتدار سے محروم بھی ہونا ہے دونوں کے دانت گر بھی جائیں گے اور دونوں بغیر کپڑوں کے یہاں سے نکل کر کے اور اقتدار سے بے دخل بھی ہوں گے پپا جانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اقتدار میں نہیں ہے جبکہ اس ملک میں حقیقی اقتدار تو پپا جانی کا امران خان تو صرف ایک مہرا ہے امران خان کا کام صرف لال گلابی تقدیر کر کے عوام کو چے بنانا ہے امران خان کا اور کام کیا ہے اس کی آکسفورڈ کی ڈگری اور کیوں کام آ رہی ہے صرف اس لیے تاکہ وہ قوم کو بہکی بہکی باتیں کر کے بہکی بہکی انورٹڈ قومات میں بھی کہہ رہا ہوں اور غیر اس کے بھی ریاست مدینہ کے بارے میں بات کرتا ہے وہ پاکھنڈی جس کو مدینہ کا میم کا نہیں پتا بس یہاں سے جاتا ہے وہاں جہاز سے اترتا ہے تو چپل نہیں پہنتا اور اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی باتیں ابھے تیری ناک کے نیچے اتنے بڑے بڑے کانڈ ہو رہے ہیں یہ دنیا کا واحد بزنسمن ہے یہ دنیا کا واحد بزنسمن ہے پاکستان کا یہ واحد کھلاڑی وزیراعظم ہے کہ جس نے کوئی انڈسٹری نہیں لگائی لیکن جس کا سرمایہ انڈے بچے دے رہا ہے نواز شریف اور آسیب علی زرداری کو میں سمجھتا ہوں میں آج ہی بلکہ مشورہ بھی دے دیتا ہوں ان دونوں کو کہ آبے گذو تم لوگوں کو تو اس کا ملازم ہونا چاہیے تم لوگوں کو اس کی انسٹیٹیوڈ میں داخلہ لینا چاہیے کہ دیکھو نہ اس کی کوئی اپنی انڈسٹری نہ اس کا کوئی اپنا کاروبار لیکن اس کا دھن دیکھو کیسے پھل پھول رہا ہے اس کی ناک کے نیچے ندیم بابر نے ہوشیاریا کی پیٹرول بوران میں اربو روپے لوٹے اس کی آشیروات سے لوٹے یہ سب جانتے ہیں اس ملک کی عدلیہ بھی جانتی ہے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے اس ملک کی بورکرسی کو بھی پتا ہے اس ملک کے میڈیا کو بھی پتا ہے سب کو معلوم ہے اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ بغیر عمران خان کے اور پپا جانی کے آشیروات کے نہیں ہوا کوئی انڈسٹری نہیں عربو روپے کا منافع عربو روپے کا منافع سو دوزو روپے تو عمران خان کے اکاؤنٹ میں بھی آئے ہوں گے وہ اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے منافع کیوں کر نہیں ہوگا ندیم بابر کے بعد جانگیر ترین کی کمپنی پہ چلے جاتے ہیں جانگیر ترین وہ جس نے اپنی کمپنی باقاعدہ ایک سرکاری ملازم جس نے کمپنی پہ کمپنی کمپنی پہ کمپنی بنا کر کے اور پھر ایک حکومت تک بنا دا ڈالی جو ڈی کمپنی کو یا سی کمپنی لیکن بہرحال وہ کمپنی تو ہے جس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی حالانکہ پاکستان میں آج تک وہی کمپنی ایک چل رہی ہے عمران خان نے جانگیر ترین سے آپ کے خیال میں بلا وجہ اتنے عرصے تک اس کو کلیجے سے لگائے رکھا یہ وہ آدمی ہے جس نے نئی ملک کے جنازے تک میں شرکت نہیں کی سیاست کے سینے میں دل کہا ہوتا ہے عمران خان نے نئی ملک کے جنازے میں شرکت نہیں کی اور سلمان تاثیر کا جنازہ آصف علی زرداری کے دیدار سے محروم رہا آپ کو تو پتہ ہی ہے الطاف حسین وہاں سے بیٹھ کر کے لندن سے اپنے بھائی کی موت کی پریس ریلیز اپنے ہاتھ سے پریس بریفنگ جو ہے وہ جاری کر رہا تھا میڈیا کو تو کیا آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا اب یہ اگر کسی نے کہا کہ وہ اس وقت ایکزائل میں تھا اور وہ کیسے آتا تو پھر میں بڑی بجاؤں گا تو پھر میں ٹھیک تھاک بجاؤں گا تو پھر میں ٹھیک تھاک بجاؤں گا یہ وہ پاکھنڈی ہے جس نے کوئی انڈسٹری نہیں لگائی لیکن جس کا سرمایہ انڈے بچے دے رہا ہے عاصف علی زرداری اور عمران خان جس کے سامنے چنے بیجتے ہیں خسرو بختیار کا بھائی سے لے کر کے اور بڑے بڑے نامنے حد وہ آمیر کیانی کو آپ دیکھ لیں آمیر کیانی اتنا بڑا آدمی ہے انورٹڈ قوماز میں کہہ رہا ہوں جس نے عدویات بوران میں اربو روپے کا چونہ قوم کو لگایا آمیر کیانی کو اس کی وزارت سے محروم کر کے آپ نے انتہائی اہم پارٹی عدد دے کر کے اس کو دوبارہ کلیجے سے لگا لیا تو آپ کے خیال میں اس میں سرمایہ کا استعمال نہیں ہوا آمیر کیانی نے وہ اربو روپے جو لوٹے تھے پاکستانی قوم سے جس کی پاداش میں نہیں بلکہ اس کو ایک خاص منصوبے کے تحت اس وزارت سے محروم کر کے پارٹی کا ایک اہم حدہ دے کر کے اپنے قریب دوبارہ کر لیا آپ اگر اچھے ہیں علاقے کا ایس ایچو اگر اچھا سچا ہے پکا مسلمان ہے پنج وقتہ نمازی ہے تو اس کی موجودگی میں اس کی ناک کے نیچے کالے دھن کے دھندے چل سکتے ہیں جوہے کے اڑے سٹے کے اڑے چل سکتے ہیں مٹکے کا نمبر کوئی دے سکتا ہے نو سر اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو میں کیوں کرنا بلیو کروں کہ عمران خان ان تمام کاروائیوں میں براہراست شریک ہے کیا اس ملک کی عدلیہ کو پتا نہیں پتا ہے کیا اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نہیں جانتی بلکل جانتی ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایک پیج پر ہیں ہم ایک پیج پر ہیں کیونکہ مفاد تو سب کا سیم ہے اس کے بعد جب کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ پورے ادارے کو مت رکھے دو تو فیض حمید پورا ادارہ نہیں تھا کیا فیض حمید پورا ادارہ نہیں تھا اور بھائی وہ انڈیویجول کے پیسٹی میں تو اس کی کوئی عقاد ہی نہیں تھی وہ کیسے سندھ کے باقاعدہ ٹینڈرز میں وہاں سے ٹیلی فون آتا تھا کہ فیض حمید کا فلانا آدمی ہے اس کو ٹینڈر دینا ہے یہ باقاعدہ پیپلز پارٹی کے کراچی کے سندھ کے ایک انتہائی اہم رہنما باقاعدہ آف در ریکارڈ آ کر کہ یہ بات میرے ساتھ شیئر کر چکے ٹیلی فون کے باقاعدہ انہوں نے وہ سکرین شاٹ بھی دکھائے جو انہوں نے سیف کر کے اپنے پاس اپنے موبیل فون میں رکھے ہوئے اندھیلے دیئے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ادارہ نہیں ہے یا ادارہ اس میں ادارے کو ایکسکلوڈ کر کے تو وہ اکیلے کھل کھیل رہا ہے وہ اکیلے کھل کھیل رہا تھا فیض حمید اس سے پہلے جو سارے کام ہوئے آئی جی آئی کی تشکیل ہوئی وہ اپنے انڈیویجول کپیسٹی میں جنرل حمید گل صاحب نے بنوائی تھی یار کوئی خدا کا خوف کرو انڈیویجول کپیسٹی میں تو اسد دررانی کو بھی نہیں چھوڑا جس نے باقاعدہ وہ شراب کی بوتل لے کر کے اور وہ انڈیا کا رو چیف جو تھا اس کے ساتھ ایک باقاعدہ کتاب لکھ ہماری پاکستان کی عدالتوں نے کیا بھی گھڑ لیا اس کا اسد دررانی کا پوچھنا تھا مجھے اس پر رو سے تعلقات تک کا اضام ہماری اسٹیبلشمنٹ لگا چکی لگا چکی اور اسی ایک ملک میں اسی ایک ملک میں اسد دررانی دھڑلے سے رہ رہا ہے دھڑلے سے رہ رہا ہے باقاعدہ افواج پاکستان کو ایسائی کو اور تمام اداروں کو متعون کرتا رہتا ہے ماتوب ڈھہراتا ہے ہر چیز کا کوئی اس کا نوٹس نہیں لیتا اندھی لگیے